واصف اور فرد کا شدت سے انتظار ہو رہا ہوتا ہے کھانے پہ جمال بھائی ان کو کال بھی کرتے ہیں پر وہ پک نہیں کرتے لیکن بلاقر وہ لوگ پہن جاتے ہیں جس پہ بھی ازرا بات نہیں آتی کھڑوی کو سیلی سنانے سے فرد اور اسما باتیں کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ازرا آکے اس کو بغا دیتی ہے ڈانٹ کر اور اسما وہ کہتی ہے کہ اس نے کچھ کیا نہیں ہے لیٹ آنے کے بعد یہ تھوڑی تھی مدد کرا کر سارا کریڈٹ لینا جاتی ہے ولید اور واصف ایک دوسرے در گرے ملتے اور بہت روتے ہیں بچپن کی بہت ساری باتیں یہ تعدہ کرتے ہیں جوانی کی بہت ساری باتیں تعدہ کرتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ اب بھائی اجنبی ہو چکے ہیں رکشی شاپنگر کے آتے ہیں خوب پیسے اڑا رہی ہے اس کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ نصیر کی کال کافی دیر سے نہیں آئی اور وہ نصیر کو کال کرتی ہے جھوٹا برامہ کرتی ہے کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ نصیر کو بلاتی جب نصیر کو پتہ چلتا ہے تو وہ سر پہ پاؤں رکھ کر بھاگتا ہے رکشی اور اس کی امہ شرط بھی لگاتی ہیں کہ نصیر لازمی آئے گا دونوں ماں بیٹی میں شرط بھی لگتی ہے شروع ہوتا ہے اپیسوڈ کا سب سے بیس سین جب امبر سکول سے آتی ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے دونوں چچیاں اس کی تعریف کرتی ہیں اور جب وہ جھولری میں اس کی ہاتھوں میں پہنی انگوٹی دیکھ لیتی ہے تو فرد کو فوراں سے کھٹکتا ہے کہ یہ اس کی مودی کھائی کی انگوٹی اور وہ اسے کہتی انگوٹی دیکھاؤ اور وہ واصف کو دکھاتی ہے کہ کیا یہ وہی انگوٹی نہیں ہے جسے پہ واصف بھی سرپرائز ہو جاتا ہے دوسری طب وہ اسماو کہتی بھابی یہ دیکھیں وہی انگوٹی ہے جو کہ شیلف سے غائب ہو گئی تھی ازرا کوئی سن کے پتنگیں لگ جاتے ہیں اور وہ واصف کی زنگی کے وہ وہ راز کھولتی ہے جو کہ فرد اور واصف دونوں کا شاک کر دیتے ہیں ازرا اس کو کہتی ہے کہ واصف میں ایک لڑکی انگوٹی جو کہ اس کی کلاس فیلو تھی اس نے اس کے لیے سوسائٹ بھی کی تھی اور واصف حوالات میں بھی بند رہا تھا اور تمہارے لیے برات لانے میں بھی اسی لیے دیر ہوئی تھی اور وہ اس کی اوقات اس کو بہت اچھے سے یاد کراتی ہے موکے دکھائی کی انگوٹی فرد اس کے مو پہ دیکھ کر بھاگ جاتی ہے واصف فرد کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہے پر فرد بلکل ہوش میں نہیں ہوتی اور وہ صرف روئے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بلکل بے وقف تھی اپنی خوشیوں کا اس گھر کو کتنے اچھے زیادہ بات کیا تھا تمہیں سب کچھ ختم کر دی اور مجھے میرے سامنے سے چلے جو فرد اور واصف کے قپل کی زندگی بلکل ڈسٹراب ہو کر رہ جاتی وہ رو رو کے برا حال کر دی اور وہ موکن کر کر کے پھیپڑوں کا ستیا ناز کر لیتا ہے ولید اس بدمزگی کے بعد جانے میں رضا مند نہیں ہوتا لیکن جمال اس کو جیسے تیسے کر کے بیٹھ دیتا ہے امبر کی ماں اس کو کہتی ہے تمہیں کیا ضرورتی ہے یہ انگوٹی پہنے کی جس پہ وہ کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا یہ سونے کی انگوٹی ہے اور یہ چچی کیاپ نے چڑھائی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم نے اپنے باپ کو کہہ رہے یہ تم نے میری سمجھ کے اٹھا لیتی تو وہ کہتی ہے کہ کیا میں آپ کی چوری کا عظام خود پہ اٹھا لوں جب بیبی باجی اپنا زیور چک کرنے جاتی ہیں تو ان کو اپنی تمام چیزیں جگہ پر ملتی ہیں تو وہ اسماؤں کہتی ہے شکر ہے میرے پاس سب ٹھیک ٹاک ہے تم یہ میرا زیور لے جاؤ اور یہ اپنے پاس حفاظت سے رکھ لو